بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہو گئے اور ہر کوئی کہے گا میں نبی ہوں حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد امت پر یہ بات واضح ہو گئی حضور آخری نبی ہے اور حضور کے بعد تیس جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا تو ہوں گئے لیکن ان میں سے ایک بھی سچا نہیں ہوگا اسی حدیث کو جسے امام ترمزی رحمت اللہ نے نقل کیا اسے پنجاب اسمبلی کی پیشانی پر لکھا گیا ہے ختم نبوت کے دروازے پر پہرہ دینا صرف پنجاب اسمبلی نے یہاں تک روکا نہیں بلکہ آج مورخہ 28 ستمبر کو پنجاب اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد پیش کی جس میں مولانا علیہ السلام صاحب ہیں حافظ امار صاحب ہیں میرا نام شامل ہے اس میں نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے مخدم عثمان صاحب ہیں تمام دوستوں نے مل کر جو قرارداد پیش کی جسے متفقت اور پر منظور کر لیا گیا اہل پاکستان کے لیے اہل اسلام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پنجاب کی تمام امارتوں کے اندر اسی حدیث کو لکھا جائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تیس جھوٹے نبوت کے دعوے دار تو آئیں گے اور ان میں سے ایک بھی سچا نہیں ہوگا وہ تیس جھوٹے ہوں گے دجال ہوں گے قذاب ہوں گے اور حضور آخری نبی ہیں اس حدیث مبارکہ کو اب صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں بلکہ ہماری آج پاس ہونے والی قرارداد کے مطابق ہم نے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کیا متفقت طور پر منظور کر لیا گیا تمام پنجاب کے سرکاری دفاتر کے اندر اسی حدیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ لکھا جائے گا ترجمہ بطور خاص ہم نے بیچ میں ایڈ کروایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو عربی دانی کا اندازہ نہ ہو اور وہ جان نہ سکے کہ حضور علیہ السلام کا کیا فرمان لکھا ہوا ہے اور ربی اللہ علیہ السلام میں بطور خاص اور اس کے علاوہ تمام بارہ مہینوں میں شہر کے داخلی خارجی راستوں پر شہر کے گیٹس پر امارتوں پر اسی حدیث کو اس حدیث کو بطور خاص لکھا جائے گا اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بنائے اور اسی نیک اور خوبصورت راستے سے اللہ میرے ملک کی مشکلات کو آسان فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ